اسلام علیکم دوستو میں ہوں تصویر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کار الیکٹر ڈاکٹر آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے جی آئیڈل ائر کنٹرول وال اس کو شارڈ وارز میں آئی ایسی وال بھی کہا جاتا ہے ہم اس کے مطلق جانیں گے کہ آئی ایسی وال کیسے کام کرتا ہے اور گاڑی کا ایسیو کن کن سینسروں کی رپورٹ لے کر آئی ایسی وال کو ایکچویٹ کرتا ہے اور اس کے کام نہ کرنے پر گاڑی میں کہاں کہاں مسئلے آتے ہیں اور اس کے ریلیٹیڈ کون کون سے ٹربل کوڈ آتے ہیں اور کیا آئیڈل ائر کنٹرول وال کی وجہ سے گاڑی کا رپیم فلیکچویٹ کرتا ہے اس کے سال لگے کولنٹ پائپ کا کیا مقصد ہوتا ہے تو اگر ہم بات کریں آئی ایسی وال کے کام کرنے کے طریقہ کار کی تو آئی ایسی وال تب کام کرتا ہے جب ہماری گاڑی آئیڈل پوزیشن پہ ہوتی ہے یعنی کہ جب ہم ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں اور اس ٹیم ہماری گاڑی سلو میں سٹارٹ رہتی ہے تب آئی ایسی وال ہی کام کرتا ہوتا ہے اور جب ہماری گاڑی کے آئی ایسی جب ہماری گاڑی کا ایسی آن ہوتا ہے یا پھر اڈرالک سٹرینرنگ کی کٹائی کی پر جب بھی ہماری گاڑی تھوڑا سا آرپیم میں انکریز کرتی ہے تو یہ بھی آئی ایسی کی بدولت ہوتا ہے آئی ایسی وال تھرودل باڑی کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ الیکٹریکلی کنٹرول ہوتا ہے تھرودل باڑی کے ساتھ لگا ہوتا ہے جی میپ سنسر اور ٹی پی سنسر ان سنسر کو گاڑی کے ایسی یو کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اب آئی ایڈل ایر کنٹرول کو پراپر ایکچویٹ کرنا یعنی کہ کھولنے اور بند کرنے کے لیے ایسی یو انجن سپیڈ سنسر یعنی کرنگ سنسر اور آکسیجن سنسر کے ڈیٹا کو یوز کرتا ہے اور آئی ایسی وال کو انجن سے کھولنٹ سپلائی بھی دی جاتی ہے یعنی کہ ریڈیٹر کے پانی کو دو لائنوں کے ساتھ تھرودل باڑی میں بیجا جاتا ہے آئی ایسی وال کی بناوٹ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک سپرنگ لوڈڈ پلنجر ہوتا ہے اور اس کو کام کروانے کے لیے سولو نائٹ وائڈنگ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سپرنگ پلنجر ائر کی سپلائی کو کنٹرول کر سکے اور اس کے ساتھ جی کھولنٹ گیلری دی جاتی ہے تاکہ اس میں انجن کھولنٹ سرکولیٹ کرتا رہے اور اس ساری آئی ایسی وال باڈی کو تھرودل کے ساتھ ڈیریکٹلی ائر کے کنٹیکٹ میں دیا جاتا ہے اب یہ کام کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ جب انجن سٹارٹ ہوتا ہے اور ائر فلٹر کے تھرو ائر تھرودل باڈی کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے اور جب ایکسیلیٹر پیڈل پریس کرتے ہیں اور تھریٹرل باڈی کے بٹر فلائی کھلنے سے ائر انجن کے اندر آ جاتی ہے اور جیسے ہی ہم ایکسیلیٹر پیڈل کو چھوڑ دیتے ہیں تو ائر اندر آنا باند ہو جاتی ہے اور انجن بھی باند ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن گاڑی کے ایسی یو کو انجن سپیڈ سینسر یعنی کے کرنک سینسر سے سگنل ملنے کی وجہ سے ایسی یو سمجھ جاتا ہے کہ گاڑی اس ٹائم آئیڈل پوزیشن یعنی کے سلو سٹارٹ ہے تو ایسی یو آئی ایسی وال کو سگنل بیٹا ہے اور آئی ایسی وال اوپن ہو جاتا ہے اور گاڑی سلو میں سٹارٹ کھڑی رہتی ہے اب بات کرتے ہیں آئی ایسی وال باڈی پرکولنٹ یعنی کے گرم پانی کیوں بیجا جاتا ہے انجن سے گرم پانی جو کہ آئی ایسی وال باڈی میں آ رہا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وال باڈی سے گزرنے والی ائر کو گرم رکھا جا سکے اور ائر کنٹرول وال بھی اچھی طرح سے کام کر سکے اور انجن کی افیشنسی بہتر ہو سکے لیکن یہ ٹیکنیک ان ممالک کے لئے زیادہ اچھی ہے جہاں پر ٹمپریچر بہت زیادہ سرد رہتا ہے لیکن ہمارے ملک میں یا ایشیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر اگر پانی کے پائپ کو بائی پاس بھی کر دیا جائے اتار بھی دیا جائے تو بھی اس کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا تو اب بات کرتے ہیں جی آئی ایسی والف خراب ہونے کی صورت میں گاڑی میں کیا کیا پرابلم آ سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو پرابلم آئے گا جی آئی ایسی کہ ہر وقت آن رہ کر سٹک رہنے کی وجہ سے اس کا آر پی ایم بہت زیادہ آئی رہے گا اور اگر ہم اگر یہ آف پوزیشن پر سٹک ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے آئیڈلنگ یعنی کہ آر پی ایم کا بہت زیادہ کم ہو جانا اور سلو میں گاڑی کا بار بار بند ہو جانا بھی ہے اور اس کے بعد جی انجن سپیڈ زیادہ انہیں پر بریک پر بہت زیادہ فورس لگانا پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد جی انجن بغیر ایکسی لیٹر پیڈل پر کیوے سٹارٹ بھی نہیں ہوگا کہ جب تک آپ گاڑی کا ایکسی لیٹر پیڈل کو دبائیں گے نہیں اس ٹیم تک گاڑی سٹارٹ بھی نہیں ہوگی اس کے بعد جی انجن ائر کا ٹمپریچر آنے کے بعد بھی آر پی ایم آپ کا آئی رہے گا یعنی کہ ہمارا یہ گاڑی کے جو آپریٹنگ ٹمپریچر ہے اس کے مطابق اگر جب گاڑی ٹمپریچر پر پہنچتی ہے تو آر پی ایم اس کا ڈکریز ہو جاتا ہے یعنی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر آئیڈل ائر کنٹرول والد صحیح کام نہ کرے گا تو اس کا آر پی ایم جو ہے نا اس ٹم بھی آئی رہے گا اور اب آخر میں بات کرتے ہیں آئی سی وال کی وجہ سے آنے والے ٹربل کوڈ کون کون سے ہیں اس میں جو ٹربل کوڈ بنتے ہیں وہ پی 0505 اور پی 0506 سے لے کر سیون ایٹ اور نائن اس کے ٹربل کوڈز بنیں گے اور ان کوڈز کے آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آئی سی وال کا سٹک ہو جانا جو کہ کلین کر کے بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اور دوسرا آئی ایسی کے وال کا خراب ہونا ہوتا ہے جو کہ آپ کو اس کو چینج کرنا ہی پڑتا ہے تو یہ تھے جی کچھ آئی ایسی وال کے بارے میں تفصیلات امید ہے ویڈیو آپ کو پھر